بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راجہ پروگرام ہمارے ہی روز میں ناظرین اگست کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو آپ کو ملک میں خوبصورت سے قومی ترانے سننے کو ملتے ہیں اور ساتھ میں سوز ہلالی پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک بہت ہی پر امن سا ایک محول نظر آتا ہے اور وطن کی محبت لوگوں کے اندر نظر آتے ہیں ناظرین اسی وجہ سے آج کے جو ہماری گیسٹ ہیں جو آج کے ہمارے ہی روز ہیں وہ بھی اسی نویت سے ملتے جلتے ہیں جی اگست کے مہینے کے حوالے سے ترانے جیسے آپ لوگ سنتے ہیں تو ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں ایک چھپے ہوئے ہی روز ہیں وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو ترانے لکھ کر دیتی تھی اور آج وہ ماشاءاللہ بہت اچھی شائرہ ہے جو ملک کے لیے قوم کی محبت میں بہت اچھے ترانے لکھتے ہیں آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ان کے ساتھ ان کے بیٹے ہیں جو ان ترانوں کو گنگناتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ محبت میں مل کر وطن کی محبت میں مل کر تو آج ان سے آپ کو ملواتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں شکورہ بی بی اور مبشر رضا قادلی جی اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کس طرح یہ سفر آگاز کیا اور کس طرح آپ شیر و شائری لکھنا سٹارٹ کیا آپ نے جی یہ تو میرا رہی کہ اللہ دی حکم اللہ دی طرح بنوا دیا بچ میں نے تو میں نے شعب تھی پراندہ سکول اچھا لیکن زمین دے تلکہ مار کے میں کوئلے نہ لکھ دیتی آپ بھی کوئلے ہوتے تھے آگ کے بلکل لفظ ہوتے تھے اکبار نے پرانے ٹکڑی لے کر اللہ تبارہ کلائے نے سوچیا کہ بہت بطلبیں پراندہ شعب ہے ماشا ایٹومیٹک میرے مار کرے پڑایا ہے اچھا ماشا اللہ یعنی میں ہم حدیثہ پڑھ دی کیا ملاد پڑھ دیا خیر نار بچہ بچہ میں میرے بیٹیا ملاد پڑھ دیا میں میرے ملاد پڑھ دیا آوی رات ہاں ماشا اللہ شہری بھی خود نہیں حدیقہ خیر نار ماشا اللہ تو آپ آپ کو کب شوق ہوا ان ملی نظموں کو جو آپ کے والدہ ماشا اللہ لکھتی ہے ان گنانے کا پانچ سات سال بچپن سید تقریبا الحمدلہ دویس سال سے نا ماشا اللہ برسمات پانے سے مبستہ ہیں اچھا مالحمدلہ ہمارے اوپر کرم ہیں اور والدہ کی دعائیں ہیں مالحمدلہ سالہ خرمدان اہل سنت ہے ماشا اللہ اہل برین ممتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ تو یہ جو شاعری ہے یہ وطن کی محبت میں سپیسیفک کیسے ہوتی ہے بہت خاص وطن کی محبت میں لکھی جاتی ہے میرے بچے چھوٹے 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 ہیں پڑھتے کے سکول کہنے لگے امی ہاں تو پاکستانے والا سکتے ہیں کوئی نظم بنا سکتے ہیں میرے بچے میرے کوئی رکھے آنے میرے وحید اختر ہے پلیس آنے اور رکھا بنا کے دیتی بنا کے دیتی ایک طرحات ایک دین دویچے ماشا اللہ وہ بنا کے دیتی میرے دل پاکستان میری جان پاکستان کے سال دیتی ملک کی محبت میں اپنے بچوں کو ملی نقمہ لکھے دیتی تھی جب وہ سکول جاتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس چیز کو کنٹینیو رکھا اب کتنے مطلب آپ تک میری نقمہ لکھ چکے ہیں تم دل اللہ کافی لکھے ہوئے ہیں بچوں کو بھی آپ نے لکھے دیو ہمیں پاکستانی بچے بچوں کی حضورت کریں گے سونی دھرتی اللہ رکھے خوشیاں کا دم بھرے گی بچوں کو بنا کریں ماشا اللہ دیکھیں جی کوئی ایک گزل ایسے آپ بتا دیں ایسے پڑھ کے سلا دیں بچہ والی بڑوں والی بچہ والی بچہ والی انشاءاللہ جیوے جیوے پاکستان دیس ہمارا پاکستان جیوے جیوے پاکستان دیس ہمارا پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان دیس ہمارا پاکستان زندہ باد ہے بطن ہمارا اللہ کرم کام آیا زندہ باد ہے بطن ہمارا اللہ کرم کام آیا ایزت شہورت بطن ہمارا ایزت شہورت بطن ہمارا ہم سب کی سرمان پاک وطن کے پرچم کو ہم کرتے رہیں گے سلام ماشاءاللہ جیوے جیوے پاکستان دیس ہمارا پاکستان بہت ایک خوبصورت انداز میں آپ نے ماشاءاللہ گن گنایا ہے اور شائری بہت زبردست ہے اور یہ حیرت کی بات ہے کہ دیکھیں جی اممہ جی نے یہ شائری لکھیا اور ان دونوں نے مل کے بہت اچھی طرز میں اس کو گن گنایا ہے تو ان کو آپ نے پروفیشنلی بھی لے کے گئے ہیں ریکارڈنگ بھی کی ہے اس کی جی الحمدللہ ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں جناب محمد عمران جعبیر صاحب اچھا ماشاءاللہ اللہ کرم ہے وہ جانا ہماری حل کر رہے ہیں اس معاملے میں پروفیشنلی آپ اسے لے کے جا رہے ہیں اس کی مجھے یہ لگتا ہے اس کی ویڈیو پروپر بنوائے اور اس کو آن ایر کرے تو بہت زبردست یہ ہٹ جائے گا اور ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ پاپولر ہوگا میرے دل پاکستان میرے جان پاکستان میرے پیار بطن میں تیرا جان سا میرے دل پاکستان میرے جان پاکستان میرے پیار بطن میں تیرا جان سا میرے دل پاکستان میرے جان پاکستان ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت یہ پاکستان سے لا زبال محبت ہے یہ پاکستان کی محبت میں یہ سارے نگمیں لکھے گئے ہیں اور یہ پاکستان کی محبت میں یہ گنگنا رہے ہیں یہ خوبصورت جذبہ جو ہے نا پاکستانیوں میں اسی طرح اگر جاری رہے تو پاکستان کو بہت زیادہ مضبوطی ملے گی میرے جو آرپانے کا نام ہے دینی میرے جو نظمہ ہیں پاکستان کیلئے اس میں سارے نظمہ دیوچ میرے دینی اسلام دیا گناہ ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت ساتھ کے ساتھ اسلام کو بھی ساتھ ارکا کیونکہ جب جنگ ہو رہی تھی پیسٹ کی کافی مضبوطی ملی تھی اس وقت جوانوں کو کافی جذبہ ملا تھا قوم کے اندر ایک جذبہ نظر آیا تھا تو یہ ملی نقموں سے جو جذبہ نظر آتا ہے جو احساس پیدا ہوتا یہ قوم کو جاگر کرتا ہے ناظرین اسی طرح آپ کو ہم ہی روز سے ملواتے رہیں گے آپ سے چاہتے ہیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ